اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزے کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کڑی کی جب آپ چکن گوشت یا سبزی سب چیزوں سے تنگا جاتے ہیں تو پھر بناتے ہیں کڑی اور کڑی چاول تو آئی تھنک کہ سب کی ہی فیورٹ ہوگی کوئی بھی ایسا نہیں جس کو کڑی چاول یا کڑی کے ساتھ روٹی جو ہے وہ پسند نہ ہو تو میں آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں تو چلے جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اور یہ اتنی آسان ہے اتنی ایزی ہے کہ آپ لوگ انعام سے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ لے کر آئی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ لبن لے لیا ہے آپ اس کو دہی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں لبن کے ساتھ بناتی ہوں ایک لیٹر لبن لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پانی ایک سے دیر لیٹر میں نے پانی شامل کر دیا ہے میں اس کے پانی ڈال کے اس کو بس پکانا ہی ہے چھوڑ دینا ہے اور اس کے اندر میں نے فور ٹیبل سپون کے قریب بیسن ڈالا ہے اور اس کو میں اس ویسکر کی مدد سے اچھے سے مکس کر دوں گی اس سے ہوتا ہے کہ بیسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر شامل کی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس اور لسن ادرک پانچے جوے لسن کے اور ایک ٹکڑا ادرکا اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون کے قریب میں نے زیرا ون ٹی سپون کے قریب دھنیا پاوڈر اور زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون کے قریب ڈال لیا ہے ون ٹی سپون اور ایک ٹی سپون کے قریب میں میں نے لال مرچ اچھا اس میں حلدی زیادہ جائے گی اس لئے میں نے اس میں دو ٹی سپون بھر کے حلدی شامل کی ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دیا اب یہ دیکھے گا کہ اس سے کلر کتنا اچھا ہو جائے گا اور دیکھے گا کتنا چینج ہو گیا ہے کلر تو حلدی آپ نے تھوڑی سی زیادہ ڈالنی ہے اس سے جو ہے وہ کڑی کا کلر بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصد ہو جاتا ہے بس کڑی میں نے چڑھا دی تھی وہ جب تک پکتی رہے گی تب تک جو ہے میں پکوڑوں کا مسالہ دیار کر لوں گی دو سے ڈھائی کپ میں نے بیسن لے لیا اس کے اندر میں نے پیاز آلو اور ہر دھنیا ہر ایمرچ ایسے باریک باریک کٹ کر کے وہ شامل کر دیا اگر پالک ہوتی تو میں وہ بھی ایٹ کر لیتی ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ سمپل پکوڑے بنانا جائیں یا اس کے اندر ڈالنا جائیں چیزیں تو آپ کی اپنے اوپر ہے جیسے بھی بنانے اب میں نے سارے اس کے اندر مسالے شامل کر دی ہیں جس میں ہے سوکھا دھنیا زیرا کسوری میتھی نامک اجوائن اور لال مرچی یہ سب جو ہے میں نے کوٹی پی سی لال مرچی یہ سب ڈال کے جو ہے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ ایک پیسٹ بن جائے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھا سا پیس بن جائے اب دیکھیں یہ اتنا اس طریقے سے بن گیا اور گارہ بن گیا لیکن اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ پیاز بھی جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے تو اس لئے میں اینڈ میں دیکھوں گی اگر مجھے تھوڑا سا پانی کی ضرورت بری تو پھر میں ایڈ کر دوں گی سوڈا میں نے نہیں ڈالا لیکن اگر آپ پہلے سے پکونوں کا مسالہ بنا کے رکھ دیتے ہیں تو وہ خود بخود ہی بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں اب تھوڑی سی کڑی بن گئی تھی اور اس کا تھوڑا پانی خوشک بھی ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ون تی سپون کے قریب نمک اور ایک لیمن جو ہے وہ پورا اس کا جیوز شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے اور تب تک میں نے وائٹ رائس بھی بنا لیے تھے اس کے ساتھ کیونکہ ہمارے گھر میں اس کو وائٹ چاولوں کے ساتھ بہت مزے سے کھایا جاتا ہے سب کا یہی فیورٹ ہے لیکن اگر آپ روٹی یا نان کے ساتھ بھی کھائیں تو وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے بس اب کڑی جو ہے وہ تھوڑی ایسے خوشک ہو گئی ہے اور چاول بھی میرے بن گئے ہیں کافی دیر ہو گئی تو اب جو ہے میں پکوڑے بنا لوں گی سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں پکوڑے جو ہے وہ بناتی جاؤں گی چھوٹے یا بڑے مینز کے سائز آپ کے اوپر ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ٹھیک ہے میں اب اس کے اندر ساری یہ پکوڑے بناتی جاؤں گی اور ہلکے ہلکے سے براون ہو جائیں میڈیم آنچ پہ پہلے میں نے اچھا سا تیل گرم کر لیا اور اس کے بعد اس کو میں نے میڈیم آنچ پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے بند گئے اور بس جیسے سے پکوڑے بنتے جائیں گے میں اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی کڑی میں ڈالتی جاؤں گی پکوڑے بناتی جاؤں گی اور ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو کڑی میں شامل کر دی جاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کڑی میں شامل کر دیا ہے اسی طریقے سے میں جتنے بھی پکوڑے ہیں وہ ایسے بناتی جاؤں گی اور کڑی کے اندر مکس کر دی جاؤں گی ٹھیک ہے جی سارے پکوڑے میں نے بنا کے مکس کر دیے تھے اور پھر میں نے اس میں سے کڑھائی میں سے تھوڑا سا آئل نکال لیا ہے اور اب میں بناؤں گی کڑی کا تڑکہ کڑی کے تڑکے کے لئے میں نے لال مرچی لے لی ہے جو ہوتی ہے نا بڑی والی پراؤنڈ والی مرچی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ لمبی والی تھی تو میں نے وہی یوز کی ہے اور اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے ون ٹی سپون اور میں نے لسنج جو ہے وہ باری باری کٹ کے ڈالے ہیں اینڈ میں جو ہے وہ میں جب تھوڑا سا تڑکہ براؤن ہو جائے گا تو اینڈ میں میں نے کڑی پتہ شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ مزے دار سا ہمارا تڑکہ ریڈی ہے اور بہت ہی خیال کے ساتھ آپ نے تڑکہ لگانا ہے کیونکہ آئل بہت گرم ہوتا ہے تو اس لئے خیال خیال کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے تڑکہ لگانا ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت کڑی لگ رہی ہے ہماری اتنی مزے کی کہ بس نہیں تو اچھا میں تھوڑا سا پھر اس کو مکس کرتی ہوں آدھا تڑکہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا کڑی کے اندر مکس کر دیتی ہوں ایسا نہیں کہ اوپر اوپر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تڑکے کا جو ہوتا ہے وہ کڑی کے اندر مکس ہوتا ہے تو اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آ جاتا ہے اور ہماری یہاں پر کڑی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یمی ابھی میں دیکھ رہی ہوں تو ابھی بھی میرے موہ میں پانی آ رہا ہے تو بس سب نے بہت انجوائے کر کے کھایا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھاتے ہیں چاولوں کے ساتھ یا لوٹی کے ساتھ اب کڑی بنے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نیبر کے نیبر میں یہ اپنی فرینڈ کو نہ بچھوائیں تو اس لیے میں اپنی فرینڈ کے گھر جو ہے وہ بھیج رہی تھی اور جب بھی میں کڑی بناتی ہوں تو اس کی بجیاد آتی اس لیے میں لازمی اس کو کڑی بھیجتی ہوں وہ بھی بہت ہی مزے کی کڑی بناتی ہے تو I hope کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی سی ویڈیوز بنا ہوں ملوں گی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے